دور دراز بستی میں ایک مسافر کو رات ہو گئی اور اس نے وہاں پر ایک گھر کا انتخاب کیا ان کا دروازہ بجایا اندر سے میزبان آئے تو اس نے کہا کہ میں نے رات گزارنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمود نیادی ہے این اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میزبانوں نے بڑی گرم جوشی سے مہمان کو اپنے ہاں ٹھہرایا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کو وہ مہمان جس گھوڑی پر آیا تھا اس نے بچہ دے دیا جب اس نے بچہ دیا تو میزبان لالچ میں پڑ گئے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ ان کی گائے نے دیا ہے مہمان بڑا سر پیٹ کے رہ گیا کہ آپ دیکھیں یہ گائے کا بچہ ہے یا گھوڑی کا بچہ ہے بارل اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی سیانہ نہیں ہے اس کے پاس چلتے ہیں تو وہ گاؤں کے چودری کے پاس چلے گئے گاؤں کے چودری نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد یہ سوچا کہ یہ مسافر پتنی کون ہے ابھی چلے جائے گا اور یہ تو یہی پہ رہتے ہیں میرے اپنے بندے ہیں لہٰذا چودری نے ان میزبانوں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ واقعی یہ گائے کا بچہ ہے مسافر بچارہ اپنی گھوڑی لے کر چلا گیا چودری اٹھ کے اندر آیا تو پیچھے اسے رونے کی آوازیں آئیں وہ واپس چپال میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو میزبان تھے مسافر کے وہ رو رہے تھے تو چودری نے کہا میں نے تو آپ کے حق میں فیصلہ کی ہے تو وہ کہنے لگے ہم رو اس بات پہ رہے ہیں کہ اگر آپ مر گئے تو آپ جیسا انصاف کرنے والا ہمیں کہاں ملے گا یہی خدشات میرے چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں کہ جب آپ عزت ماب جہنم واصل ہوں گے تو ہمیں آپ جیسا چیف الیکشن کمیشنر کہاں سے ملے گا یہ بات میں نے کیوں کی دی ایکانویسٹ نے مضمون لکھا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا وہ ملک بن چکا ہے جس کے پاس نہ دوست ہیں اور نہ پیسے اور یہ ساری جو میربانی ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کی ہے پوری دنیا وہ تھو تھو کر رہی ہے پوری دنیا حیرانگی سے سارے نظام کو دیکھ رہی ہے پوری دنیا اسٹیبلشمنٹ کے اس بند و بس کو دیکھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کا کیا حشر کر دیا ہے حالانکہ میتھیو ملر نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو ووٹ پڑا ہے اس سے امید بر آئی ہے یا امید پیدا ہوئی ہے کہ مستقبل میں پاکستان ایک بہترین جمہوریت کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ ووٹ نے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گرپ تھی اس کو توڑا نہیں ہے لیکن ڈھیلا کر دیا ہے اس کی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ نواز شریف کو بیک کر رہی تھی دوسرے نمبر پہ زرداری کو بیک کر رہی تھی تیسرے نمبر پہ مولوی کو بیک کر رہی تھی لیکن ان تینوں کا عبرتناک انجام ہوا ہے سسٹم نے ننگی دھاندلی کی ہے لیکن اس ننگی دھاندلی کے باوجود جو ہے وہ یہ نشان عبرت بن گئے ہیں لہٰذا اس وقت پاکستان ایک کیوس میں ہے نہ پاکستان کے پاس پیسے ہیں اور نہ پاکستان کا اب فلال کوئی دوست ہے چائنہ چپ ہے سعودیہ چپ ہے سعودیہ چپ ہے ایران چپ ہے رشیہ چپ ہے سی این ویٹ اور سب سے زیادہ ہمارے جو ذل سبانی ہیں ہمارے جو آقا ہیں اسلام آباد کے جو باپ ہیں واشنگٹن والے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا ہے کیونکہ غزہ کے بعد پوری دنیا میں جو نفرت امریکہ سے ہوئی ہے اور خاص کر ریجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستانیوں کو جو نفرت امریکہ سے ہوئی ہے تو امریکہ کو اپنی پڑی ہوئی ہے کیونکہ نومبر میں اسی دوہزار چوبیس میں وہاں پہ صدارتی الیکشن ہے وہاں پہ مسلمانوں کا ووٹ بڑی امیت رکھتا ہے اور خاص کر پاکستانیوں کا ووٹ بڑی امیت رکھتا ہے تو امریکہ پھنسہ ہوا ہے کہ وہ کیا کرے امریکہ کے پاس ثبوت بھی پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پہ ننگی دھاندلی ہوئی ہے لہٰذا امریکہ خود موتات ہے کہ وہ کس کا ساتھ دے اگر وہ اس کتھ خانے کا ساتھ دیتا ہے تو لوگوں کی نفرت مزید بڑھتی ہے تو بارال فلال ایکانمسٹ کے بقول نہ پاکستان کا کوئی دوست ہے اور پیسے تو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں ہوئے جو تھوڑے بہت تھے وہ ساٹھ ارب روپیہ اس ڈرامے پر خرچ کر دیئے الیکشن پہ اور اس کے ریزلٹس کیا آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد الجزیرہ یہ ایکانمسٹ تھا الجزیرہ نے جو ہیڈنگ لگائی ہے وہ ہیڈنگ ہے تھیف منڈیٹ اور اس کے نیچے تصویر اشباز شریف کی زرداری کی اور جو ہے وہ مولانا فضل رومان کی اس کی دوائے سے زائقے کیلئے میرا خیال ہے جو ہے نبو ڈال دیا نواز شریف کی تو انہوں نے واضح اور میں نے کل کے وی لاغ میں کہا تھا کہ یہ جو میڈیا ہے یہ ہمارا جیو نیوز نہیں ہے یہ ہمارا سمہ نیوز نہیں ہے یہ غریدہ فاروقی نہیں ہے یہ سید طلت حسیم نہیں ہے دوسری جو قومیں ہیں دوسری جو ملک ہیں وہ ان میڈیا پر بہت زیادہ کان دھرتے ہیں ان کا میڈیا ریلائیبل ہے وہ ان میڈیا کی رپورٹس کو سامنے رکھ کے پولیسی انترتیب دیتے ہیں اب ایکانومسٹ کہہ رہا ہے پاکستان کا نہ دوست ہے اور نہ پیسے ہیں الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ مینڈیٹ تھیف تھیف مینڈیٹ یعنی انہوں نے کھلے طور پر اب تھیف کا لفظ استعمال کرنا کسی جیتیوئی پارٹی کے لیے یا جیتیوئی پارٹیوں کے لیے اگر ان میں غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی اگر ان میں عزت نام کی کوئی چیز ہوتی اگر ان میں گریس نام کی کوئی چیز ہوتی تو اسی وقت جب یہ سرخی چھپی ہے یہ پریس کانفرنس کرتے مینہ صاحب اور واضح طور پر کہتے کہ ہم لیکشن ہار گئے ہیں پورے پاکستان میں ہمیں قومی اسمبلی کی پندرہ یا بیس سیٹیں ملی ہیں جس کا منڈیٹ ہے ہم اس کو واپس کرتے ہیں وہ آئیں حکومت کریں پاکستان چلائیں اچھا چلائیں برا چلائیں لیکن چونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے لہٰذا وہ ملک کو چلائیں تو ایکانومسٹ کا آپ کو بتایا نہ دوست ہیں نہ پیسیں الجزیرہ کا بتایا یہ منڈیٹ کے چور ہیں یہ منڈیٹ کے ڈاکو ہیں یہ منڈیٹ کے لٹیرے ہیں بارحال چاہے وہ یہ جماعتیں ہوں یا ان کو جو پشکا رہے ہیں ان کے سہولت کار ہیں وہ اور آخری بات گوھر صاحب سے شیرفز المربط سے اسد کیسر سے عمر عیوب سے روف حسن سے مطالبہ کرنا تھا کہ میں نے اتنے مشکل حالات میں اتنی دور جا کر آپ کو ووٹ دیا مجھے اپنا ووٹ چاہیے آپ لوگوں نے کہا کہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں ہم باہر نکلے ہم نے ووٹ ڈالے ہم ویلچئر پہ باہر نکلے ہم کندھوں پہ اٹھا کر لے گئے اپنے بزرگوں کو ہم نے آپ کو ووٹ کرایا اور آپ ایسے سست نکلے کہ آپ ہمارے ان ووٹوں کی حفاظت نہیں کر پہے کوئی کدھر مو اٹھا کے جا رہا ہے کوئی کدھر مو اٹھا کے جا رہا ہے اور انتہائی کنفیوز جو کردار ہے وہ جس کو چیئرمن بنایا گیا وہ بیرسٹر گوھر کا ہے بیرسٹر گوھر میں وہ کرنٹی نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کی چیئرمنشپ کو جو ہے نہ وہ ڈیزرو کرتے لیکن چونکہ خان صاحب کا فیصلہ تھا خان صاحب نے اعتبار کیا تو گوھر صاحب بھی مربانی کریں شرفضل خان مروض بھی مربانی کریں دوسری لیڈرشپ بھی مربانی کریں ہمیں اپنا منڈیٹ لے کر دے چاہے وہ اتجاج ہو چاہے وہ جو ہے دھرنا ہو چاہے وہ پیہ جام ہٹال ہو ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس چاہیے یعنی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکے آپ نے بار بار لوگوں کو کہا ظلم کا بدلہ ووٹ سے لوگوں نے آپ کی بات سنی لوگ دوسرے شہروں میں ووٹ ڈالنے گئے نوجوانوں نے بڑے جوش کے ساتھ آپ کو ووٹ ڈالا جن لوگوں نے پہلی دوہ ووٹ ڈالا وہ بڑے خوش تھے وہ بڑے جوش میں تھے کہ ہم نے حق کا ساتھ دیا لیکن پی ٹی آئی کی قیادت یا تو وہ کمپرومائزڈ ہے یا ڈرپوک ہے یا سست ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہے اور جن کے حوالے وہ زمانت جن کے حوالے وہ امانت کار کے گئے تھے وہ چپ کار کے بیٹھے ہیں کھلے عام ڈاکہ پڑھ رہا ہے کبھی کونسی سیٹ چھین لی جاتی ہے کبھی کونسی سیٹ چھین لی جاتی ہے تو میربانی کریں لوگوں کے منڈیٹ کا اعترام کریں آپ لوگ بھی آپ لوگ بھی کمفرٹ زون سے لکھ لیں آپ لوگ بھی لوگوں کو منڈیٹ لوگوں کا منڈیٹ واپس کریں اور آپ لوگوں کی شکلیں اچھی نہیں ہیں آزاد امیدواروں کی شکلیں اچھی نہیں ہیں وہ اتنے مچو میں نہیں ہیں یہ سارا ووٹ خان کو پڑھائے یہ سارا ووٹ خان کی تصویر کو پڑھائے یہ سارا ووٹ خان کی سزاؤں کو پڑھائے کسی میں آپ میں کوئی اتنا ورث والا بندہ نہیں تھا کوئی تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر کہ وہ ووٹ ڈیزارو کرتا تو آپ حفاظت کریں اب میں دیکھتا نا میاں والی کی چھے سیٹوں پر وہ آروں کوئی کاروائی کرتے یا ریزارٹ نہ دیتے دو سیٹوں پر جو ہے نا چار لاکھ ووڑ ڈی ہے قوم اسمبلی کی میاں والی میں چار سیٹوں پر تقریباً چار لاکھ ووڑ ڈی ہے جو چھے کی چھے سیٹیں انہوں نے موں میں ہاتھ ڈال کے انتڑیوں سے نکالی ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو کہاں کا کھڑ پہنچ سمجھتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو کہاں کا سیاست دان سمجھتے ہیں آپ کی پی آر کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا سیٹیں دلوا دی آپ آروں کو کچھ بھی نہیں کر سکے آپ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ نہیں کر سکے آپ ابھی تک عدالتوں میں نہیں جا سکے تو انتہائی سخت مایوس کی ہے پی ٹی آئے کے جو سپورٹرز ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں کومنٹس میں تو گالیاں دیں جو مرضیہ کہتے ہیں وہ کہیں لیکن ان کا رویہ نہ صرف مشکوق ہے بلکہ ان کا رویہ انتہائی جو ہے وہ مایوس کنے کہ لوگوں نے اتنا بھاری منڈیٹ دیا وہ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے اور ابھی تک کوئی اپنا لائے عمل نہیں دے رہے خان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ ان کی رپورٹوں پر نہ جائیں ان کے مشروعوں پر نہ جائیں خود فیصلے کریں اور قوم کو احتجاج کی کال دیں اس کے علاوہ کیوں کہ فضل الرمان اعلان کر چکے ہیں جماع اسلامی اعلان کر چکی ہے اے ان پی اعلان کر چکی ہے تو یہ ایک تحریک چلنی چاہیے اور منڈیٹ واپس ملنا چاہیے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالے آپ نے کہا تھا باہر نکل کے ووٹ ڈالیں ہم روزانہ لوگوں کو کہتے رہے کہ ووٹ ڈالیں لوگوں نے بات مان لی لوگوں نے ووٹ ڈال دیا اور آپ اس کی افادت نہیں کر سکے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس چاہیے جس طرح مرضی ہو یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اگر میرے ان خیالات سے آپ لوگ متفق ہیں تو یوٹیوب کو اس سوری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ پی ٹی آئی کی قیادت تک یہ پیغام پہنچے پی ٹی آئی کے کارکنوں تک یہ پیغام پہنچے اس ناچیز کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ